تربوز کو کیسے اگایا جاتا ہے اور تربوز کی فارمنگ آخر کیسے کی جاتی ہے؟ کیا اس کی کھیتی پانی میں کی جاتی ہے یا پھر مٹی میں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ تربوز کو کھانے سے ہمیں کئی پرکار کی جان لیوا بیماریاں بھی ہو سکتی ہے؟ تو چلیے ہم جان لیتے ہیں کہ تربوز کی فارمنگ آخر ہوتی کیسی ہے۔ دوستوں تربوز ایک صدا بہار پھل ہوتا ہے جسے سال کے باروں مہینوں میں اگایا جا سکتا ہے لیکن لوگ تربوز کو گرمی کے دنوں میں کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے گرمی کے دنوں میں ہی تربوز کی فارمنگ سب سے زیادہ کی جاتی ہے تو تربوز فارمنگ کے لیے یہاں پلانٹ نرسری میں تربوز کے بیجوں سے چھوٹے چھوٹے پودھے تیار کر لیے جاتے ہیں۔ اس فصل کے لیے مدھیم کالی جل نکاسی والی مٹی اپیوکت ہوتی ہے۔ تربوز کے لیے مٹی کا ستر 5.5 سے 7 تک اپیوکت ہوتا ہے۔ تربوز کی فصل کو گرم اور ششک موسم اور بھرپور دھوپ کی آوشکتہ ہوتی ہے۔ 24 ڈگری سیلسیس سے 27 ڈگری سیلسیس کا تاپمان بیل کی وردھی کے لیے سہی ہے۔ تربوز گرم موسم میں تیزی سے گروہ کرنے والا پودھا ہے جسے آپ انتیم وسنت سے شروعاتی گرمی یا مارچ سے اپریل مہینے کے بیچ گملے یا گروہ بیگ کی مٹی میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے بیج 21 سے 35 ڈگری سیلسیس کے بیچ والے تاپمان میں تیزی سے انکورت ہوتے ہیں۔ تربوز تھنڈ کے موسم میں اچھے سے گروہ نہیں کر پاتا ہے۔ اور لگ بھگ ایک مہینے بعد جب ان کے پودھے ایک سے دو فٹ کے ہو جاتے ہیں تب تربوز کے پودھوں کو کھیتوں میں بو دیا جاتا ہے۔ تربوز کی کھیتی ندی یا تالاب سے سٹے علاقوں میں کی جاتی ہے جس سے کی تربوز اچھے کوالٹی کے اگتے ہیں۔ اور اسی طرح دو سے تین مہینے بعد جب تربوز کے پودھے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تب ان میں کئی چھوٹے چھوٹے تربوز آنے لگتے ہیں۔ کئی طرح کی مٹی میں کی جاتی ہے لیکن بلوی دو مٹ مٹی اس کی کھیتی کے لیے اپیوکت رہتی ہے۔ تربوز کے لیے ریتلی زمین ہونی چاہیے تھوڑی نمک والی زمین بھی ٹھیک رہتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دو تربوز کا پودھا کتنی دور لگانا چاہیے ان کے پیڑ لمبے لطاؤں والے ہوتے ہیں جو زمین کی تلاتی پر تیزی سے پھیلتے ہیں اسی طرح تیسرے مہینے کے انتیم سپتاہ میں سارے چھوٹے سائز والے تربوز بڑے ہو جاتے ہیں اسی لیے اب ان کی ہارویسٹنگ کی جائے گی یعنی کی اب سارے تربوزوں کو توڑا جائے گا سارے تربوزوں کو توڑ لینے کے بعد ان کو ٹرک میں لارڈ کر کے فیکٹری میں لائے جاتا ہے جہاں سب سے پہلے سارے تربوزوں کو پانی سے ووش کیا جاتا ہے اور پھر کنویئر بیلٹ کے ذریعے ان کو آگے بھیجا جاتا ہے یہاں ور کر ان کے اوپر ڈنٹھل کو کاٹ کر ان سے الگ کر دیتے ہیں اور آخر میں تربوز کے ستح کو پولش بھی کیا جائے گا جس کے لیے یہاں سارے تربوزوں کو ایک ایک کر کے اس پولشنگ مشین کے دوارہ تربوزوں کو پولش کیا جاتا ہے جس سے کی تربوزوں پر چمک آ جاتی ہے ایسا کرنے سے ان کو مارکٹ میں اونچے دام پر بیچا جاتا ہے تو فائنلی اب سارے تربوزوں کو پیکنگ ایریا میں بھیج دیتے ہیں جہاں ان کو کارٹونوں میں پیک کر دیا جاتا ہے اور کچھ یہی پروسس ہوتا ہے تربوز کے فارمنگ کا اور آپ کو بتادو کی تربوز میں لگ بھگ بانوے ٹکاپنی ہی موجود ہوتا ہے اس لیے تربوز کے روزانہ سیون سے ہمارے خون میں پانی کی ماترہ ادھک ہو جاتی ہے جس سے ہمیں تھکاوٹ کمزوری اور انی پرکار کی سمسیائیں ہو سکتی ہیں تو دوستوں تربوز کے فارمنگ کے بارے میں جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا